مزیرالہ پنزاب سردار عثمان بزدار کا دورہ سرگودہ ڈوی این بھر کے لیے بھارہ عرب روپے کا تاریخی پیکج سرگودہ لاہور روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا چیسو پچاس ملین سے رورل ایکسنسیبیلیٹی پروگرام بیسٹو کا اعلاج پناہ کا امبالہ مسلم کالج سرگودہ بی ایسٹ بلوک اور سی ٹی ٹی کی امارت کا ارتطاق کیا وزیرالہ سردار عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس سرگودہ میارہ کی نے اسیمبلی سے ملاقات ترکیاتی منصوبوں، عوامی مسائل اور دیگر امور پر توادرہ خیال عوامی نمائندوں نے ترکیاتی منصوبوں پارے تجابیس اور سفارشات پیش کی دوسری جانے وزیرالہ کی سرگودہ ویکسینیشن سینٹر آمد کرونا سے بچاؤ کی ویکسین محفوظ رکھنے کی نظام پجائے سکتے ہیں روحی اس وقت سرگودہ میں بھی آگیا کیا سمجھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی کبرج پورے پنجاب میں ہو رہی ہے گوڑلک روحی ان سرگودہ مسیریلہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور فردوس آشی کابان کا روحی کے لیے نیک خواہش شاعت کا اظہار روحی کی قابلشوں کو سراہا گول روحی کو سرگودہ میں بیورو نے بنانے پر خوش آمدید کہتے ہیں روحی نے مختصر وقت میں بہترین کارکردگی دکھائی دعا ہے روحی پورے پنجاب میں چھا جائے جنوبی پنجاب کے خود مختار سیکریٹریٹ کا تستابور خاتم گیارہ ستمبر 2020 کا رولز آف بزنس میں ترامین کا نوٹیفکیشن مرسو ساؤت پنجاب کے ڈیشنل چیف سیکیٹری اور سیکیٹری سوابائی چیف سیکیٹری کی ماتحدوں کے رولز آف بزنس 2011 میں ترامین کا نوٹیفکیشن چاری ایدھر ایم پی اے علی حیدر کے اعلانی کہتے ہیں کہ پاکستان بیبلز بارتیس سیکیٹریٹ کے قیام کے خلاف کن بھی تھی اور آج بھی ہے الگ غد مختار سوبہ و سیف کی رہا فہرومیوں کا اصالہ کر سکتا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم مرسوبے میں آہم پیشڑا مختار میں آٹھ سو اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کا فیصلہ وزیر ہاؤسنگ اور اربرن ڈیویلپمنٹ نیا محمود رشید نے خوش کا بھی سنا دی تین مرلہ اپارٹمنٹس پنجاب ہاؤسنگ اور ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کی مطلی چوپنے واقع ارازی پر تعمیر ہوتے ہیں روزان سے قبل چینی کی قلت اور قیمت کا بہرار ملتان میں چینی گریبوں کی قبط خریب سے باہر ایک سو دس روپے فی کلو میں بروک ہونے کی والا کی دکاندار کہتے ہیں کہ ہولزن سے چینی سو روپے کلو ملتی ہے سستی نہیں بیسکتے ہیں ملتان میں یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی نایاب روزانہ صرف تین سو پیکٹ چینی ملتی ہیں لوگش یوٹیلیٹی سٹورز سے بھی چینی سے محروم یوٹیلیٹی سٹورز سیلز مینیزر کے رمضان سے قبل صورتحال بہتر بنانے کی یقین دہانی رمضان میں اشعائے روز مرہ کی مصنوع قلت اور مہگائی نہیں ہونے دی جائے گی رحیم یار خانوی گیارہ رمضان وزار لگانے کا فیصلہ سبائی وزیر اشروز زکاة تشوکیت علی لالکہ کی سربراہی میں آلہ سطح اجلاس کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے انتظامات مہگائی کو روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا سرائی کی عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ نیپرا نے ایک مہینے کے لیے 65 پیس سے بھی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ساریفین کی جیبوں سے اپریل میں فرفی کی ٹیور ایڈجسمنٹ کی مطمئی چار عرب 69 کروڑ روپے نکالے جائیں گے تیرہ گازی خان میں تحصیل کوٹ چھٹا کے عوام کا تیرینہ مطالبہ ہوا پورا تحصیل کوٹ چھٹا میں دس کنارد رکبہ میں اے سی کامپلیکس بنانے کا فیصلہ کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے گیارہ کروڑ روپے کے منصوبے کی منظوری لے گی کارڈک سینٹر بہاول پر میں ادویات کی کلر دلکی مریض خار لواہکین پریشان ایمیس کارڈک سینٹر ڈاکٹر فیاس کا کہنا ہے کہ کچھ وجوہات کے بنا پر ادویاتی خریداری میں تاخیر ہوئی ہے ادویاتی پراہمی کی کوشش کر رہے ہیں پندرہ سے بیس روز مزید لگ سکتے ہیں کورونا کی تیسری لہر نے پبلک ٹرانسپورٹ کا پئیہ جائم کر دیا ملتان اور سرگودہ سمیت نوع اسلامی انکروسٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی پوری اطلاع کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا سرائی کی خیطے کے تعلیمی اداروں میں کورونا نے خطرناک پنجے گاڑ دیئے رحمی ارخان میں کورونا کی کیسی سامنے آنے پر مزید تین سرکاری سکولز دس روز کے لیے سیل دوسری جانب کورونا کے باعث آٹھ تعلیمی ادارے بند کروا دیا گئے ایڈوگیشن ڈپارٹمنٹ کی مطالقہ حکام کو کورونا سو پیس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایا جنوبی پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی مزید پانچ افراد جان سے گئے ملتان میں تین سرگودہ اور رحمی ارخان میں ایک ایک مریض جانبہت سرگودہ میں اٹھانمی ملتان اور بہاولپور میں ستتر ستتر نئے مریض ریپورٹ رحمی ارخان میں پچیس میہوالی گیارہ مزفرگر نو رپورٹ ابباس میں چار افراد میں مارس کی تصدیق جنوبی پنجاب میں ایسو پیس نظر انداز ماسک نہ سماجی پانچے کا خیال لہاری لاریٹا میں مسافر اور ڈرائورز بغیر ماسک اور سماجی پانچے کے سفر کرنے لگے خانوال سبزی منڈی میں خریدار ماسک پہن رہے ہیں نہ آرتی گورونا مزید پھیلنے کا خطشہ انتظامی ایسو پیس پر عمل کرانے میں نہ کھا لیاکت پر میں گورونا ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی دو ریسپرنٹ سمیت تیس دکانیں سین تین دکاندار گرفتار پانچ کو جرمانے آئیت کیے گئے کبیر والا کے بانسی مردار کھانے سے بچ گئے سپیشل برانچ کبیر والا کے سماج دشمن کے خلاف کاروائی پانچ من مردہ گوشت برامت دو افراد کو گرفتار کر لیا کیا دینگا جی خان کی کباری لاکرہ راکی گھاس ٹالی پول پر ٹواک خراب پینوس سپائی کوئٹا روڈ پر ٹواپنگ جیب گاڑیوں کے لمبی کے تارے ہزاروں مسافر عزیت کشکار جنہوں بھی پنجاب کے سیاہتی مقام فورٹ مرد رو جانے والے سیاہ کے خاص گئے یہ حوالی میں سبائی وزیر جنگلات سبتین خان کی کلیگہ شہری اسسسنٹ کمیشنر تحصیل دپنا تارک محمود اور دیگر افسران کے ہمراہ سائلین کی مسائل سنے اور شہریوں نے میوسیفل سرویسز سڑکوں اور سورج کے مسائل پارے شکایات کے امبار لگا دیئے سبائی وزیر کی مسائل کو پوری طور پر حل کرنے کی ہدایت سبائی وزیر زراد سید حسین جہانیہ گردیزی کا ملتان مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے عام کے باغات کو زیادہ نقصان نہیں ہوا امید ہے روہ سال فصل بہترین اور وافر ہوگی عام ایکسپورٹ کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں آرپیو محمد سبیرد ریشکی اسمان آمد تھانا سکی اسمان آرڈی ایس پی آفس کا وزیت کیا آرپیو محمد سبیرد ریشک نے تھانو کے فارمل انسپیکشن کو چیک کیا ادھر آرپیو ڈیرہ غازی خان فیصل رانکہ علیکور اور ہیڈ پانچند کا دورہ ڈی پیو مزفرگرد حسن اقبال کے ہمراہ تھانا سٹی کا وزیت کیا زیر تعمیر پولیس خدمت مرکز کے چاری کام کمائنہ کیا ڈیپٹی کمیسٹر میاں والی عمر شیر کا رورل ہیلس تکندیاں کا دورہ پولیس مولیو فکس پوائنٹ ٹراما سینٹر اور دیگر شعبوں کمائنہ کیا ڈی سی کی صفائی کو بہتر بنانے بارے ہسکتوار انتظامیوں کو ہدای آئندہ ایک ماہ میں دراما سینٹر فانکشنل کرنے کی رقین دیہانی کروانے میاں چننو ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وسیم احمد ریزوی کا ٹی اچگیو اسکتال کا دورہ ڈاکٹر وسیم احمد نے ستاف کی حاصلی عدیات کا سٹاک چیک کیا مریضوں کے لوہ حکیم سے سہولیات بارے دریافت کیا ڈیرہ غازی خان ڈیسٹرکٹ جوڈیشری میں بنائے گئے فلپریشن پلانٹ کا افتتار ڈیسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شعاصف سائیز نے افتتا کیا لطیف خان پتاپی صدر ڈیسٹرکٹ بار اسمت الاسلام جنرل سیکریٹری علیاس رسا اور سردار نسیم خوصہ سمیں دی کر اب سران شریک ہوئے اور اسلامی یونیورسی محاول پورٹ میں پہلی عالمی سٹرمز کانفرنس وائش چانسلر ڈاکٹر عطر محبوب نے صدارت کی نوہ منتخب عالمی تعلیم اداروں کے مندوبین کی شرکت نیشی کا کہنا ہے کہ طلبہ کو عالمی سطح پر حضیر آئی ملنے سے باگستان کا سوف امید سامنے آئے جائے موسیقی